چیف جسٹس پاکستان میاں ساکب نصار آج سپریم کورٹ ریجسٹری میں اہم مقدمات کی سماد کریں گے سپریم کورٹ میں وزیراعظم عمران خان سمیت دیگر فریقین کو نوٹسز جاری کر رکھے ہیں چیف جسٹس پاکستان ظلفی بخاری کی نا اہلی شفن کمپنیوں دیگر اہم مقدمات پر سماد کریں گے حمزہ شہباز خواجہ برادران کی درخواست زمانت پر سماد کرنے والا بینچ تحلیل بینچ کے سربراہ جسٹس علی باقر نجفی کا تاحکم سانی تابادلہ بہاول پرکھر دیا گیا نیا بینچ تشکیل دے دیا گیا روشٹر جاری جسٹس علی باقر نجفی کی جگہ جسٹس تارک اباسی بینچ کے سربراہ ہوں گے حکومت کے سوروزہ پلین میں طلبہ یونین کی بحالی کا منصوبہ التوا کا شکار چونتی سال قبل انیس سو چوراسی کے مارشل لاؤ دور میں لگی پابندی تحال نہ اٹھائی جا سکی ہائر ایڈوکیشن برکنگ گروپ نے یونین کی بحالی کا مساودہ تو تیار کیا عمل درامت نہ ہو سکا شہر لاہر کی سب سے بڑی قائد عظم لائبریری انتظامی بہران کا شکار دو ہزار پندرہ سے کتابوں کی خریداری کے لیے کمیٹی ہی نہ قائم ہو سکی بوک سیلیکشن کمیٹی کی عدم موجودگی فانڈز زائیہ ممبران جدید علم سے محروم پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں داخلے کس طرح ہوں گے یونیورسٹی آف ہیل سائنسز نے داخلوں کا دریقہ ایکار وضع کر دیا پرائیویٹ میڈیکل کالجز یو ایچ ایس کی لسٹ کے مطابق ہی داخلہ کر سکیں گے پرائیویٹ کالجز میں داخلے کے لیے مطالقہ کالجز کے پرنسپل کا آثورٹی لیٹر بھی ضروری کرا آڈیو لیگ سکینڈل، اندرونی اختلافات، گلے شکوے، پی ٹی آئی اتحاد کے گلے پڑ گئے سینٹ کی دو نشستوں پر زمنی الیکشن سپیکر کے الیکشن کا ری پلے ثابت ہوا سپیکر کے الیکشن میں نون لیگ کے بارہ ووٹ پر پرویز الہی کی جھولی میں گرے سینٹ کے زمنی الیکشن میں پی ٹی آئی کو اپنے ہی پانچ ووٹ کم ملے نون لیگ کے ووٹ بینک میں اضافہ چار ووٹ زیادہ مل گئے نئی صورتحال پی ٹی آئی کے حکمران اتحاد کے لیے خطرے کی گھنٹی پنجاب اسمبلی سینٹ کا زمنی الیکشن پی ٹی آئی نے دونوں نشستیں جیتنی تحریک انصاف کے ولید اقبال اور سیمی ایز دی سینٹر منتخب ہو گئے ولید اقبال اکسو چوراسی ووٹ سعود مجید اکسو چھہتر ووٹ سات ووٹ مسترد سیمی ایز دی اکسو تیراسی ووٹ لے کر کامیاب ان کی مدد مقابل سائرہ افزل تارڈ کو اکسو پشہتر ووٹ ملے ویمن نشست پر نو ووٹ مسترد کارا میں سمجھتی ہوں کہ پچھلے دو تین دنوں میں جس طرح منسٹریوں کے لارے لگائے گئے جس طرح کے فنڈز کے لوگوں کے ساتھ لارے لگائے گئے اور مجھے اس بات کا بہت خوشی ہے کہ نتیجہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تھا لیکن ان دنوں میں ہم نے ان کو وقت بڑا ڈالا ہے اور ان کی نیندیں اڑی ہوئی تھیں اور ان کو حلف کل پالیمانی پارٹی میں قرآن پہ حلف لیے جا رہے تھے ہم نے حریفوں کو وقت ڈال دیا نامسائد حالات کے باوجود پارٹی متحد رہی موجودہ حکومت کی کوئی ریٹ نہیں لوگوں کے دلوں میں گھر نہیں کر سکی نونڈیگ کی امیدوار سائرہ افضل تارڑ کی میڈیا سے گفتگو مجھے ایک سو چھہتر ووٹ ملے تین مسترد ہوئے ارکان نے چھے زائد ووٹ دیئے باز امیر ارکان نے تحریک انصاف پر عدم اعتماد کر دیا نونڈیگ کی امیدوار سعود مجید پنجاب حکومت اور پی ٹی آئی کی حکومت پہ نو کانفیڈنس ہے کہ ہمارے اپوزیشن میں ہوتے ہوئے بھی ہر دفعہ ووٹ پہلے سے بڑھ رہے ہیں اور الحمدللہ آج ہم اے ون سیونٹی نائن کا فگر یہاں سے لے کے جا رہے ہیں اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگلے ڈیڑھ دو مہینے میں اگر کوئی نیا الیکشن آیا تو آپ یہ یقین رکھیں کہ یہ ون سیونٹی نائن انشاءاللہ بہت سے پارٹی کے قائدین نے اس میں ہماری رہنمائی کی ہے میری اور سیمی ایزدی صاحبہ کی میں انفرادی طور پہ اگر نام لینا شروع کروں تو مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے کہ کسی کا نام بھول جاؤں گا تو اس لیے میں نام نہیں لینا چاہتا میں انفرادی طور پہ ان سب کا بزاتے خود شکریہ ادا کرنے ان کے گھروں پہ جاؤں گا میں بہت شکر گزار ہوں اپنے چیئے من اور پی ایم عمران خان کی کہ انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا اور مجھے یہ سیٹ کینڈیڈیٹ ووٹ دیا نامزد کیا میں ان کا بہت شکر گزار ہوں جو یہاں پہ سارے لوگ آئے ہیں جو ہمارے پورے صوبے سے آئے ہیں ان کے بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمارے لیے ووٹ کیا پی ٹی آئی کے دونوں کامیاب امید باروں کا اظہار ہے تشکر سینٹ کی نشست کے قابل سمجھا وزیراعظم عمران خان کا شکر گزار ہوں سات دینے پر پارٹی ارکان اسمبلی آزاد اراکین اور حلیف جماعتوں کا بھی شکریہ نو منتخب سینٹر ولید اقبال کی میڈیا سے گفتگو سینٹ کے لیے چننے پر شیرمین عمران خان کی مشکور ہوں آہم دونوں ایکسریت سے جیتے اقلیتی اور آزاد ارکان کا بھی شکریہ سیمی ایز دی محمود الرشید بولے سوشل میڈیا پر کیا گیا پروپ گنڈا جھوٹ کا پلندہ ثابت ہوا پی ٹی آئی کی جیت کے بعد نون لیگ کو دن میں تارے نظر آ گئے میں تمام ایم پی ایس کا اور اتحادی جماعتوں کے تمام ایم پی ایس کا اور پی ٹی آئی کے تمام ایم پی ایس کا میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے جو دونوں امیدوار تھے جو ہر لحاظ سے میرٹ پر پورا اترتے تھے ان کو کامیاب کروا ہے پنجاب کی کار کردگی میں سب سے بڑا چیلنج اگر آپ کو ہے تو وہ کیا ہے کوئی بھی چیلنج نہیں ہے سب ٹھیک ہے اچھو یہ بتا دیجئے اب یہ بتا دیجئے کہ جو سو دن کا پلان ہے وہ کہاں تک پہنچا ہے کیسی کار کردگی جا رہی ہے اس کی پریزنٹیشن ہم دیں گے ڈیٹیل میں تو آپ سب لوگوں کو بلائیں گے وہاں پہ انشاءاللہ حکومت کو کوئی چیلنج درپیش نہیں سب کچھ ٹھیک ہے سو روز پورے ہونے دیں پھر بتائیں گے کتنے بل پاس کرائے وزیراعلا پنجاب عثمان بوزدار کی لاہور نیوز کے پروگرام ٹاپ اسٹوری کی اینکر پرسن مدیحہ عابد علی سے خصوصی گفت ہو نیب سیاست زدہ ہو گیا یا تو سب کو گرفتار کر لے یا سب کو چھوڑ دے دھندی کی پٹاری سے پردہ اٹھے گا حکومت ہمیں نہ ڈرائے ان تقامی کارروائیوں کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے نیازی صاحب کی دھونس اور دھمکیاں نہیں چلیں گی اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز نے حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا میں پوری قوم کے سامنے اس بات کو ایکسپٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مہنگائی ہوئی ہے جب بجلی کے ریٹ بڑھیں گے جب گیس کے ریٹ بڑھیں گے جب پیٹرل کے ریٹ بڑھیں گے تو مہنگائی تو ہوگی پر یہ مہنگائی کیوں کرنی پڑی اس لیے کرنی پڑی کیونکہ ہمیں جس وقت ہمیں حکومت دی گئی اس کا خزانہ جو تھا وہ بلکل خالی تھا یہ یاشیہ کر کے جب بادشاہ سلامت جو ہیں وہ واپس گئے ہیں تو اب بادشاہ سلامت کے جو نیچے شہزادے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب مہنگائی ہوگی ہے مہنگائی پوچھے تو صحیح کیا یہ ہمارے آنے کے میں سے مہنگائی ہوگی مہنگائی ہوئی ہے قوم کے سامنے اطراف کرتا ہوں کوئی انتقامی کا روای نہیں کی جب مخالفین کی اپنی دم پر پاؤں آتا ہے تو بلبلہ اٹھتے ہیں آیاشیاں کر کے بادشاہت سلامت واپس چلے گئے شہزادے اب مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں عبداللیم خان کی میڈیا سے گفتگو لاہور کی یونین کانسلز کی تعداد دو سو چوہتر سے بڑھا کر پانچ سو کرنے کا فیصلہ ایک یونین کانسل اٹھارہ ہزار کی آبادی پر بنے گی ڈسٹرک ممبران کی تین سو انی سے بڑھا کر پانچ سو کی جائیں گی شہر میں چھائے ہزار پانچ سو بلدیاتی نمائندوں کا الیکشن ہوگا لاہور نیوز نئے مجاوزہ بلدیاتی نظام کے خد و خال سامنے لے آیا شہر لاہور میں متوسط طبقے کی سواری موٹر سائیکل غیر محفوظ ہو گئی چوروں نے شہر برمے رماسال کے دوران ستاون ہزار موٹر سائیکلیں چوری کرنی اینٹی موٹر سائیکل سکوار چوری کی وارداتوں میں ملوث گروہوں کا سراغ لگانے میں ناکان لاہور پولیس میں پیٹرول کا بڑا بہران پولیس کا پیٹرول بند گشت بند نگرانی ٹھپ اہل کار تھانوں میں بیٹھنے پر مجبور آپریشن اور انویسٹیگیشن کی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے انجن خالی بغیر نمبر پلیٹ موٹر سائیکلوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے گا فیلڈ افسران کی کارکردگی اشتہاریوں کی گرفتاری سے مشروط ہوگی پولیس لائنز میں وارٹر فیلٹریشن پلانٹس اور ڈسپینسریاں بنائی جائیں گی آئی جی پنجاب امجد جاویز سلیمی کا ویڈیو لنکھ کے ذریعے پولیس افسران سے خطاب سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درام سابق وزیر خزانہ اسحاق دار کے اکاؤنٹس سے چھتیس کروڑ سے زائد راکم زلی انتظامیہ کے اکاؤنٹس میں منتقل زلی انتظامیہ نے فائنانس ڈپارٹمنٹ کو آگاہ کر دیا اسحاق دار کی گلبرگ والی کوٹھی پہلے ہی ال ڈی اے کی تحویل میں ہے پیراگون سوسائٹی کے ڈاریکٹر کیسر امین بٹ کو اعتصاب عدالت میں پیش نہ کیا جا سکا کیسر امین بٹ راہداری ریمانٹ پر ہیں بعد میں عدالت میں پیش کیا جائے گا نیاب حکام سالیڈ ویسٹ مینجمنٹ میں بے ذابطگیوں کا معاملہ سابق ڈی سی او سجاد گھٹا نیاب آفیس میں پیش آشیانہ اقبال کے اس میں گرفتوار فواد حسن فواد کا ملکیتی پلازے کا انکشا فواد حسن فواد کے ملکیتی پلازے کا نقشہ جات کا ریکارڈ لے کر ال ڈی اے ملازم پہنچ گیا محمد یوزنس نامی ملازم ریکارڈ لے کر نیاب پہنچا آشیانہ اقبال اور رمضان شوگر مل سکینڈل کیس نیاب کی تحقیقات مکمل رمامہ ریفرنس دائر کرنے کی تیاریاں آشیانہ اقبال میں شہباز شریف جبکہ رمضان شوگر مل کیس میں حمزہ اور سلمان شہباز کے خلاف ریفرنس دائر کیا جائے گا پنجاب چھپن کمپنیز سکینڈل پنجاب حکومت کے اہم اجلاس میں بڑے فیصلے حکومت پنجاب کا تین اہم کمپنیوں کو بند کرنے کا فیصلہ کر لیا ساپانی کی دو کمپنیاں نورتھ اور ساؤتھ دونوں کو بند کرنے کا فیصلہ سردی آئی گیس چلی گئی گیس کی پریشر میں کمی اور گیس کی ادم فراہمی کی شکایات بڑھنے لگیں جوہر ٹاؤن کے علاقے بیٹپن کے مقین سڑکوں پر آگئے خواتین اور بچوں کا سوئی گیس انتظامیاں کے خلاف احتجاز گیس دو گیس دو کے نارے مال بھی گیا اور بال بھی نہ رہے مانگا بندی میں ڈکیتی کے دوران ڈاکو نے خاجہ سرا کے بال کار دیئے کار سوار ڈاکو خاجہ سرا سے لاکھوں روپے نقدی اور دیگر سامان بھی لوٹ کر فرار پلس نے پانچ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ملزمان میں محسن، آفتاب، نومان، منظور اور محسن شامل طرف کی پسند اور انقلابی شاعر فیض احمد فیض کی یاد الحمرہ میں عظیم شاعر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے فیض امن میلے کا آج سے آغاز ہوگا ملکی و غیر ملکی عدیب شاعر مصنف اور فنکار شریک ہوں گے بھارتی شاعر جاوید اختر اور ان کی اہلیہ اداکارہ شبانہ آزمی کی بھی آمد، گورنر پنجاب اور ان کی اہلیہ سے ملاقات دونوں ممالک کے مابین ثقافتی وخود کے تبادلوں سے تجربات سیکھنے پر اتفاق اور یونیورسٹی ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز میں شام قلندر فنکاروں کے صوفیانہ کلام نے شراقہ پر وجد تاری کر دیا طالبہ جھوم اٹھے موسیقی